موسیقی موسیقی ناظرین آداب میں نظامت فاصلاتِ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیویسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ سبھی طلبہ اور طالبات کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا یہ تعلیمی پروگرام بی ایڑ سالے اول کے طلبہ اور طالبات کے لئے ہے اور آج کے اس لیکچر کا موجود ہے درس و تدریس کا نظر اس تعلیمی لیکچر میں جیسے کہ انوان سے پتا چلتا ہے ہم کلاس روم میں طلبہ کے ساتھ مؤثر انداز میں پیش آنے کے مختلف طریقوں پر بات کریں گے اس کے ساتھ ہی کلاس روم انسرام کے اصولوں کلاس روم انسرام پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور کلاس روم کے انسرام کی تقنیقوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اس لیکچر سے آپ کو کلاس روم میں اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو اچھی طرح منظم کرنے میں مدد ملے گی اور آپ اپنے طلبہ کو زیادہ سے زیادہ سکھانے میں کامیاب ہو سکیں گے اس لیکچر میں کی جانے والی اس بحث سے آپ کو کلاس روم کے نجم و نشک کے اصولوں کو اچھی طرح سمجھنے میں بھی مدد ملے گی جہاں تک کلاس روم کے انسرام کا تعلق ہے یہ ایک بہت ہی وسیطر تصور ہے اس میں وہ بیرونی عوامل شامل ہیں جو ہوتے تو کلاس روم کے باہر ہیں لیکن ان کا طالب علم کے ترجے عمل پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے گرچہ ہم اس پروگرام میں کلاس روم کے انسرام سے متعلق تمام عوامل کے بارے میں بات کریں گے لیکن ہماری توجہ بدستور ان اندرونی عوامل پر رہے گی جو نساب تعلق کی انجام دہی کے دوران کلاس روم میں پیش آتے ہیں انسرام اور درس و تدریز ٹیچر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیکھنے سکھانے کے عمل میں بنیادی حیثت رکھتا ہے اور سیکھنے سکھانے کے وسائل کے نظم کی کوشش کرتا ہے درس و تدریز کو نظم و ضبط میں رکھنے کا اصل مقصد کلاس روم میں ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس میں طلبہ زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سیکھ سکے اس لئے ہمارے لئے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کلاس روم میں ایسا ماحول کس طرح بنایا جائیں جس میں طلبہ کو سیکھنے میں آسانی ہو جہاں تک انسرام اور درس و تدریز کا تعلق ہے تو دونوں نظریہ و عمل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کلاس روم کے اچھے منتجبید اکثر اچھے استاد ہوتے ہیں وہ کلاس روم میں کچھ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ طلبہ کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع مل سکے کلاس روم انسرام کا تصور کلاس روم انسرام سیکھنے سکھانے کے عمل کا ایک اٹوٹ حصہ ہے ایک اچھا کلاس روم انسرام درس و تدریز کے عمل سے ٹیچر کا لگاؤ ظاہر کرتا ہے یہ اس کی مہارت پر منصر ہے کہ وہ اپنا کام کتنے موثر انداز میں کرتا ہے یہ طلبہ کی سیکھنے کے صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے کلاس روم کا انسرام اساتجہ کے لیے ہمیشہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے اس کے لیے ٹیچر میں ایک سے زیادہ مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سیکھنے سکھانے کا ماحول تیار کرنا سیکھنے سکھانے کے عمل میں طلبہ کی شمولیت برقرار رکھنا موسیر ڈسپلین بنائے رکھنا اور طلبہ سے خاطر کا نتائج حاصل کرنا یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلاس روم ڈسپلین اور کلاس روم کا نجم و نسک ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہے ڈسپلین وہ تصور ہے جو طلبہ کی ناغوار حرکتوں پر ٹیچر کے ردے عمل کے تناظر میں استعمال ہوتا ہے ڈسپلین کا بنیادی مقصد طلبہ کو زیادہ سے زیادہ معلومات طور طریقہ اور علم و ہنر حاصل کرنے میں مدد دینا ہے سیکنڈی سینئر سیکنڈی کے سطح پر اس کی بڑی اہمیت ہے جیسا کہ پہلے ہی کہا گیا ہے کلاس روم کے انسرام کا مقصد کلاس روم میں سیکھنے کا ماحول پیدا کرنا ہے اس کے لئے کوئی ایک بندھا ٹکا طریقہ نہیں ہے حالات کے مطابق ٹیچر کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کلاس روم کا انسرام ٹھیک رکھے بچوں میں سیکھنے کے شوق کو بڑھاوا دینا کلاس روم کے موثر انسرام کا بنیادی مقصد ہے سیکھنے کو بڑھاوا دینے کی موثر حکمت عملی کلاس روم انسرام کو آسان بنا دیتی ہے لہٰذا کلاس روم کے موثر انسرام میں سب سے پہلے سیکھنے کا ماحول تیار کرنے پر جور دیا جاتا ہے تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پرائمری اور سیکنڈی سکولز میں کلاس روم کا انسرام اور طلبہ کے کارگزاری دونوں لاجمہ ملجوم ہیں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ٹیچر طلبہ کی کارگزاری کو فروغ دینے میں کارگر ہوتے ہیں ان کے کلاس روم کا انسرام بہتر ہوتا ہے کلاس روم کے ماحول کا انحصار طلبہ اور ٹیچر کے درمیان اچھے تعلیم اور رشتوں پر ہیں جو ٹیچر اپنے طلبہ کی نفسیات کو سمجھ کر پڑھاتے ہیں وہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں طلبہ ایک ایسے ماحول میں زیادہ اچھی طرح سیکھتے ہیں جو ان کی نیجی اور نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں طلبہ کے تقاضوں کو سمجھنا پڑھانے اور تربیت دینے میں طلبہ کے تقاضوں کو بنیادی وسائل سمجھا جاتا ہے طلبہ کے تقاضیں کلاس روم انشنا میں ایک اہم انصور کی حیثت رکھتے ہیں ہر طالبہ علم اپنے دماغ میں کچھ توقعات کے ساتھ کلاس میں آتا ہے اگر ٹیچر ان توقعات پر پورا نہیں اترتا تو طالبہ علم کی توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ کلاس روم میں اُلٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو تنگ کرتا ہے اور کبھی کبھی ٹیچر کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتا ہے اس لیے ایک اچھا ٹیچر اپنے کلاس روم کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ ہر طالب علم کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیچر اس پر پوری توجہ دے رہا ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس روم کے انشنام یا نجم و جبد کو بنائے رکھنے کے لیے ٹیچر کو طلبہ کی ضرورتوں اور تاقاضوں کو پورا کرنا چاہیے مثال کے طور پر کم صلائت والے طلبہ کے لیے اپنی بات بار بار دھورانی چاہیے تاکہ ایسے طلبہ ٹیچر کی بات کو ٹھیک سے سمجھ سکیں ایک ٹیچر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ طلبہ کے تاقاضیں اپنے آپ کسی نے کسی روپ میں سامنے آتے رہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی طالب علم کلاس روم میں ہونے والے کسی بحث میں حصہ نہیں لیتا کوئی سوال نہیں کرتا یا اپنا شک دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اس صورتحال میں ٹیچر کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس طالب علم سے بات کرے اس کا شک دور کرے اگر اس کو سبق سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو دوبارہ سمجھائے اور اس میں پڑھنے کا شوق پیدا کرے ٹیچر کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ طلبہ کلاس روم میں کوئی بھیدباؤ نہیں چاہتے ان کے ساتھ جات برادری رنگ و نسل جینس اور مالی حیثیت کی بنیاد پر کوئی بھیدباؤ نہیں ہونا چاہیے ٹیچر کو چاہیے کی وہ سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھے ٹیچر کو اپنے طلبہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنے چاہیے اس کے لئے ٹیچر سکول کے دفتر میں ان کے بارے میں موجود معلومات حاصل کر سکتا ہے ضرورت پڑھنے پر والدین سے بھی پاتشت کی جا سکتی ہیں ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کی صلاحیت اور ان کے آئی کیو کا اندازہ لگا کر ہی انہیں ہوم وقت دیں سکول کے ریکورڈ کے علاوہ ٹیچر اپنے طلبہ کے بارے میں نجی معلومات بھی حاصل کر سکتا ہے مثال کے طور پر سکول اور کیریئر کے بارے میں ان کا نکتے نظر ان کی فیصلہ لینے کی صلاحیت ان میں اپنے آپ کو بہتر منانے کی خواہش وغیرہ اس کے لئے ٹیچر کو پڑھانے کے دوران کوئی مقصود حکمت عملی اپنانا ضروری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیچر اپنے طلبہ کی دلچسپیوں کا اندازہ لگا کر بھی اپنا مضموع زیادہ اچھی طریقے سے پڑھا سکتا ہے یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ طلبہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ٹیچر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہے اور ان کا کیریئر بہتر منانے میں اس کی دلچسپی ہے طلبہ کو فکر اور ٹینشن سے دور رکھنا طلبہ کو فکر اور ٹینشن سے دور رکھنا بھی ٹیچر کی ذمہ داری ہے کچھ بچے امتحان سے پہلے گھبرا جاتے ہیں اور ٹھیک سے تیاری نہیں کر پاتے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ طلبہ سے بات کرے ان کی فکر دور کر کے بہنت کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے ٹیچر کو طلبہ کی پریشانی کی قسم اور لیول کو سمجھنا ہوگا جو طلبہ کی اچھی کارگزاری میں مددگار ہوگا کلاسروم انسرام کے اصول کلاسروم انسرام کے اصولوں کا تعلق درس و تدریس کے مؤثر عمل سے ہیں تدریسی عمل کا انحسار ٹیچر کی نجی کوششوں اور ان مقاصد پر ہوتا ہے جنہیں وہ اور اس کے طلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اصول ٹیچر کا تدریسی ذمہ داری سے لگاؤ جاہر کرتے ہیں اگر وہ اپنے فرج کے سلسلے میں سنجیدہ اور اماندار ہے تو وہ ایک کامیاب نازم بھی ثابت ہوگا کرسکین نے کلاسروم انسرام کے کچھ اہم اصولوں کے بارے میں بتایا ہے جو اس طرح ہیں کتہی وضاحت اور مواد پر مہارت کا اصول شمولیت کا اصول جمہوری ترجع عمل کا اصول ٹیچر کے برطاو کا اصول ضبط نفس کا اصول نرمی کا اصول اور ذاتی خوبیوں کا اصول آئیے ان کے بارے میں تفصیل سے جانے کتہی وضاحت اور مواد پر مہارت کا اصول کلاسروم میں درس و تدریس کے احتمام کا پہلا اصول مضموع یا مضامین پر اساتجا کی مہارت ہے ٹیچر کو سکول کے نساب تعلیم کا پورا علم ہونا چاہیے پورے علم کا مطلب ہے کہ کسی مضموع پر اتنی مہارت ہو جس سے کلاسروم میں مؤثر طریقے سے ٹیچر کو پڑھانے میں مدد ملے مضموع پر گرفت سے ٹیچر کو دو طرح کی مدد ملتی ہے پہلا طلبہ ایک کوالیفائیڈ ٹیچر سے بہت متاثر ہوتے ہیں دوسرا مکمل علم اور جانکاری سے آپ کو اپنا مضموع اچھی طرح پڑھانے میں مدد ملتی ہے شمولیت کا اصول ٹیچر اس اصول کو اپنا کر سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو زیادہ سراغتی بنا سکتا ہے درس و تدریس کے فرائز میں طلبہ کی سرگرم شمولیت سیکھنے کے ایک اہم شیرت ہے سوال اور فیڈویک سے تدریس دو طرفہ عمل بن جاتی ہے اگر طلبہ کو کلاسروم کے علمی کاموں میں سرگرمی کے ساتھ مصروف کیا جاتا ہے تو انہیں نہ صرف مہارت حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ استاد کے لئے بھی کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرتے جمہوری طرز عمل کا اصول جمہوریات ایک طرز زندگی اور مشترکہ مقصد حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اس میں ٹیچر تدریسی اور آموجیشی میں شریک ہونے کے لئے ہر طالب علم کو برابر موقع دیتا ہے ٹیچر کا یہ طرز عمل طلبہ میں سیکھنے کے لئے ایک صحت مند اور مصبت رزہان پیدا کرتا ہے طلبہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھ کر سوال ہر کرنا سیکھ لیتے ہیں جمہوریت پسند ٹیچر طلبہ سے رائے لیتا ہے اور کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں طلبہ کے گروپ میں ایک رائے بنانے کی کوشش کرتا ہے عامریت پسند ٹیچر بھی ان اگراجوں مقاصد کو پورا کرنے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں مگر ان کے طلبہ بہت زیادہ تناو کے شکار ہو جاتے ہیں اور عام طور پر اپنے اصاد جا کے بارے میں منفی رویہ اختیار کر لیتے ہیں ٹیچر کے برطاو کا اصول پڑھاتے ہوئے ٹیچر کے برطاو سے مختلف مصبت خوبیاں ظاہر ہونی چاہیے جن میں اعتماد یعنی اپنے آپ پر وروسہ عظم قوت ارادے وغیرہ شامل ہیں ٹیچر کے مصبت طرز عمل سے طلبہ میں بھی یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ طلبہ ہمیشہ اپنے اصاد جا کے حرکت و عمل کو دھیان سے دیکھتے ہیں اور ان کی کہنی اور کرنے کا معازنہ کرتے ہیں اس لئے آپ کو ایک ٹیچر ہونے کے ناتے ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کلاس روم میں آپ کے طرز عمل کو طلبہ بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں آپ کے طرز عمل کا طلبہ پر منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے ضبط نفس کا اصول ٹیچر کو کلاس روم میں مستقل مزاز ہونا چاہیے اگر اس کے اندر مصمم ارادہ اور اپنے فرض کا احساس ہے تو وہ درس و تدریج کو اچھی طرح منظم کرنے کے قابل ہوگا ٹیچر کا ضبط نفس اسے اپنے طرز عمل پر کابو کرنے میں مدد دیتا ہے اس سے طلبہ کو بھی اپنے برطا میں ایک خوبی پیدا کرنے کا ہنسلہ ملے گا نرمی کا اصول ٹیچر کو اپنے طرز عمل میں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے طلبہ کے خیالات نظریات اور مشاہدات کے ساتھ مروت سے پیش آنا چاہیے ٹیچر کو حالات حاضرہ کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اپنے طرز عمل اور درس و تدریج کی سرگرمیاں میں ضروری بدلاؤ لانے والا بھی ہونا چاہیے ذاتی خوبیوں کا اصول ٹیچر کی ذاتی خوبیاں مثلا گرم جوشی ہمدردی دل جوئی وغیرے کا کلاس روم میں طلبہ پر گہرہ اثر پڑتا ہے ٹیچر کے خیرخوا برتاؤ ملنساری اور ایک دوسرے کے لئے عزت سے کلاس کا ماحول اچھا ہوتا ہے اور طلبہ کی غلط حرکتوں پر کنٹرول ہوتا ہے ٹیچر کی رہنمائی سے طلبہ کے ترجع عمل میں بدلاؤ آتا ہے اچھے ٹیچر اپنے طلبہ کے احساسات اور ججبات کا خیال لگتے ہیں اور ان کی تعلیمی اور نجی دونوں پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیچر طلبہ کا ایک بہت اچھا دوست بھی ثابت ہو سکتا ہے وہ طلبہ کے ساتھ اس سطح پر گفتگو کر سکتا ہے جہاں دونوں فریقوں کی تسلی ہوتی ہے اور دونوں اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں ٹیچر کی ذاتی خوبیاں طلبہ کی جذبات مفادات اقدار مزاج اور رجحان پر اثر ڈالتے ہیں طلبہ یہ نہ سمجھے کہ ٹیچر رحمدل انسان نہیں ہے آئیے اب ہم ان آوامل کا جائجہ لیتے ہیں جو کلاسروم کے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں کلاسروم انسان پر اثر انداز ہونے والے آوامل میں شامل ہیں موثر ہدایات اصول و جوابت کی ترتیب اور ان پر عمل آوری مداخلت کا سلیکہ مناسب ترجع عمل سے متعلق فیڈ بیک اور کلاسروم کا ماحول موثر ہدایات موثر ہدایات سے کلاسروم میں سکھنے سکھانے اور ڈسسپلین دونوں کو بڑاوہ دینے کی ٹیچر کی کوششوں میں کامیابی ملتی ہیں اس سے طلبہ درس و تدریس کے سرگرمے میں مستعدی کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں جس سے کلاسروم کے انسانی میں آسانی ہوتی ہے اس لیے الگ الگ طلبہ کو پڑھانے ان سے اپنی نگرانی میں مشک کروانے ان کے طرف توجہ دینے کارگر اور فوری معلومات اور فیڈ بیک فراہم کرنے کا جانچہ طولہ طریقہ کلاسروم کا نظم کرنے میں اساتھ جا کی بدد کرتا ہے اور اس سے بچوں کو اچھی طرح پڑھایا جا سکتا ہے اس کے برقص ہدایات کی کمزوری کلاسروم میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے اوصولوں جوابیت کے ترتیب اور ان پر عمل آوری ہیں کلاسروم میں ٹیچر کو درس و تدریس کے کام کو پروفیشنل طور پر ہی لینا چاہیے یعنی ٹیچر کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ٹیچر درس و تدریس کے واضح اگراج و مقاسد تیہ کرتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں وہ اپنی تدریسی سرگرمیوں کو زیادہ موثی طریقے سے منظم کر سکتے ہیں جو ٹیچر درس و تدریس کے واضح اگراج و مقاسد تیہ کرتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں وہ اپنی تدریسی سرگرمیوں کو زیادہ موثی طریقے سے منظم کر سکتے ہیں جب کبھی کوئی طالب علم نظم و ضبط کے خلاف ورجی کرے تو ٹیچر کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے مثال کے طور پر طلبہ کو طاقت کی جانی چاہیے کہ وہ بات پوچھنے یا سوال پوچھنے سے پہلے اپنے اپنے ہاتھ ضرور اٹھائیں اور اپنی باری آنے کا انتظار کریں طلبہ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ کلاس روم کے قوائد و جوابیت پر عمل نے کرنے کا کیا نتیزہ ہو سکتا ہے مداخلت کا سلیقہ طلبہ کے برطاؤ ترجے عمل میں نگرانی اور مداخلت کرنے کا عمل کلاس روم کے موثر انسلام کے ایک اہم ضرورت ہے اگر قوائد واضح کر دی جائے اور دسو تدریج کے سرگرمیاں مناسب طریقے سے انجام دی جائیں تو طلبہ کو ٹوکنے کی ضرورت کم پڑتی ہے خاص قسم کی غلط حرکتوں جیسے کلاس روم میں گفلت جوانی اور جسمانی بے ڈھنگاپن کتابیں نہ لانے اور ہوم ورک پورا نہ کرنے پر ضرور ٹوکنا چاہیے ٹیچر کو اپنا اعتماد قائم کرنے اور طلبہ کی سکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بہت محتید اور مستعد رہنا چاہیے مثال کے طور پر وہ ٹیچر جو پڑھانا شروع کرتا ہے اور اپنی بات پوری کیے بنا ہی بلیک بورڈ پر لکھنے لگتا ہے پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے اس سے اس کی ساہ گھٹی ہے کلاس روم میں ٹیچر کی جسمانی حرکت سے طلبہ کے برطاو کی نگرانی اور غیر ضروری خلل سے نبٹنے میں آسانی ہوتی ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کلاس میں اگلی صف کی بجائے پیچھے کی لائن سے نظم و ضبط قائم کرنا زیادہ مناسب ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ مداخلت اور ٹوکا ٹوکی سے طلبہ کے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا وہ جدی اور شریر ہو جاتے ہیں مناسب ترجع عمل سے متعلق فیڈ بیک طلبہ اس کی امید رکھتے ہیں کہ کلاس روم میں ان کے ترجع عمل کے بارے میں انہیں فیڈ بیک برابر ملتا رہے لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیچر کو کلاس روم میں طلبہ کی تعریف کرتے وقت سمجھداری سے کام لینا چاہیے تعریف ان کی کارگزاری کے اعتبار سے ہونے چاہیے کلاس روم کا ماحول کلاس روم کا ماحول بھی انسرام سے تعلق رکھتا ہے بہت سارے تنظیمی آوامل مثلا ہدایت فیڈ بیک ترسیل طلبہ اور ٹیچر کے درمیان رابط باہمی وغیرہ آموجس کے لیے اچھا ماحول بناتے ہیں طلبہ افرا تفریق کے ماحول میں سیکھنا نہیں چاہتے ایسے ماحول میں پڑھاتے وقت ٹیچر بھی دباہ میں رہتا ہے جن کلاسیز کے نظم و ضبط میں کمی اور خرابی ہوتی ہے وہاں پڑھانے اور سکھانے کے لائق ماحول نہیں بن پاتا سکون اور اتمنان ٹیچر کے ساتھ ساتھ طلبہ کی جہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کلاسروم کے انسرام کی تقنیقیں سیکنڈی اور سینے سیکنڈی سطح کے سکول میں مخصوص تقنیقوں پر بحث کرنے سے پہلے طلبہ کے مسائل کے بارے میں کچھ عام جانکاری فراہم کرنا فائدے مند ہوگا اس سطح پر کچھ طلبہ جہنی طور پر اُلج جاتے ہیں اور پرائمری سکول کے طلبہ کی بنسبت انہیں کابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ طلبہ تعلیم ادوری چھوڑ کا سکول سے نکل جاتے ہیں جو طلبہ اپنی تعلیم زاری رکھتے ہیں وہ جہنی اور سماجی طور پر زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو بنیادی علم و ہنر کامیابی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں اور اپنے طور پر اپنے علم کا استعمال کرنے لگتے ہیں اس سطح پر ٹیچر کی بنیادی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ طلبہ کو اس انداز سے پیش آنے کی ترجیح دے جس انداز سے انہیں پیش آنا چاہیے اور جس کی امید کی جاتی ہیں اس صورت میں ٹیچر کو کلاس روم کے درس و تدریج کے منیجر کی طرح کام کرنا ہوگا اپنی قابلیت ہنرمندی تضربے اور معلومات کے سارے ایک ایسا محول بنانا ہوگا جس میں طلبہ سکون سے علم حاصل کر سکے اب ہم کلاس روم میں استعمال ہونے والی انسرامی تقنیکوں کے بارے میں بات کریں گے ہم کوئی تیشدہ فارمولا پیش نہیں کریں گے آخر میں آپ کو ہی اپنے طور پر کلاس روم کے انسرام سے کی تدبیر کرنی ہوگی جو درس و تدریج کے مقاصد اور طلبہ کے مناسب ہوں کلاس روم کے انسرام کی پہلی تقنیک ہے ترجیح عمل میں تبدیلی لانے کی تقنیک اس تقنیک کے پیچھے بنیادی تصورات یہ ہے کہ طالب علم کا ترجیح عمل ٹیچر کے ترجیح عمل کا ہی سیدھا نتیجہ ہے کلاس روم کے پسندیدہ اور نا پسندیدہ طور طریقوں کی نشان دہی کرنا ٹیچر کا کام ہے ٹیچر کو نا پسندیدہ ترجیح عمل کو دور کرنا ہوگا اور مناسب یا پسندیدہ ترجیح عمل کی بنیاد ڈالنی ہوگی سکینر کے مطابق طلبہ کے ترجیح عمل میں مطلبہ مصبت بدلاؤ لانے کے لیے حوصلہ حفظائی کی بھی ساہتہ لی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر طالب علم زبانی یا غیر زبانی اچھے ترجیح عمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس پر شاباسی دینی چاہیے طلبہ کی ذمہ داری طلبہ کو اپنے ترجیح عمل کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کو اس سے کی گئی امیدوں اور ان کے اچھے اور برے ترجیح عمل کے نتیجوں سے انہیں واقف کروائے کلاس روم کے نظم کی یہ تقنیک طلبہ میں ایک اچھے انسان ہونے کی علامت ہے یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ طلبہ کو اپنے ترجیح عمل کے لیے زیادہ سے زیادہ جمہ داری لینے اور بیکار ترجیح عمل کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنے کے لائق بنائے مل جل کر کام کرنے والے طلبہ گروپ میں اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے اچھے ترجیح عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں طلبہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اب یہاں ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کو گروپ کے سرگرمے میں شامل رکھے اور کلاس میں مقابلے کا ماحول بنائے رکھے طلبہ کی توجہ پر قرار رکھنے کا ہونر طلبہ کی نشستوں کا انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ ٹیچر تمام طلبہ کو آسانی سے دیکھ سکے تدریس کے دوران طلبہ کے توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیچر ایک جگہ کھڑا ہونے کی بجائے کلاس روم میں گھومتے ہوئے تمام طلبہ پر نظر رکھ سکتا ہے سستی توڑنے کے لیے کبھی کبھی ہنسی مزاق کا بھی استعمال کیا جانا چاہیے اخترائی طریقے درس و تدریس طلبہ کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں انہماک کو یقینی بناتے ہیں اس سے استاد کو کلاس میں موافق ماحول بنانے میں مدد ملتی ہے اخترائی طریقے کار سے پڑھائے جانے والے مزامین ٹیچر کی طرف سے طلبہ تک ترسیل کو یقینی بناتے ہیں کلاس روم کی سرگرمیوں کو اس طرح سے مرتب کیا جانا چاہیے گی وہ طلبہ کی آمادگی کے موافق ہوں تاکہ وہ دھیان سے تدریسی عمل میں حصہ لے سکے مثال کے طور پر درزہ دس کے طلبہ کو قرونے استا کی ہندوستانی تاریخ پڑھاتے وقت ہم اس دور کے اہد مغلیہ کو بیان کرنے والی کسی ایسی فلم کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں اس اہد کے لشکر وطن پرستانہ نغمات جنگ جنگ سپا سالانوں کے نام وغیرہ ہوں اس طرح کی فلم کے استعمال سے طلبہ میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور وہ ہندوستانی تاریخ کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کلاس روم انسلام کے بعض تحقیق کرنے والوں نے درس و تدریس کے انتظام کو اچھا بنانے کے لیے کچھ عملی سزاو پیش کیے ہیں ہم یہاں مخصر ان پر روشنی ڈالیں گے اور تاکہ آپ انہیں استعمال کر اپنی کلاس کا انتظام کو بہتر بناسکیں اچھے ٹیچر کوائد کو زیادہ اچھی طرح بیان کرتے ہیں اور زیادہ منظم طریقے سے انہیں نافذ کرتے ہیں نامناسب طرج عمل پر ٹوکتے ہیں اور زیادہ بہتر طرج عمل کا ذکر کرتے ہیں وہ طلبہ کو واضح طریقے سے معلومات فراہم کرتے ہیں ان کو ہدایت دیتے ہیں مقاصد کو بیان کرتے ہیں اور مشکل سبق کو ٹکڑوں میں سمجھاتے ہیں وہ طلبہ کو زیادہ سے زیادہ متوجہ رکھتے ہیں درس و تدریس کو منظم کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں وہ کلاس روم میں مختلف حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور نئے پن سے کام لیتے ہیں وہ طلبہ کو کلاس روم کے لیے رہنما اصول بنانے کا موقع دیتے ہیں اس طرح طلبہ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ان میں ذمہ داری کا احساس پڑتا ہے وہ طلبہ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں طلبہ کی ترقی کے لیے فکر مندی ظاہر کرتے ہیں اور کلاس میں انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں میکنیل اور وائلس نے کلاس روم کے کامیاب انتظام پر تحقیق کی اور اساتح جا کو کچھ مشورے دیئے طلبہ کے لیے خیر خوانہ رویہ ظاہر کریں جب وہ اپنے مسائل اور اپنی باتیں کریں تو انہیں گوھر سے سنیں جہاں تک ممکن ہو طلبہ کو پہلے نام سے پکاریں اپنے رجحان میں مصبت ہونے کی کوشش کریں طلبہ کے ساتھ دوستانہ مگر باعزت تعلقات قائم کریں اپنے طلبہ کے بارے میں بہتر طریقے سے جانیں وقت پر آئیں اور کلاس فوراں شو کر دیں سبق کا منصوبہ بنائیں اور طلبہ کو بتائیں کی کس طرح سبق پڑھنا ہے کلاس کی سرگرمیوں کو مختلی بنائیں طلبہ کے لیے مناسب اسائنمنٹس تیار کریں کسی ایک مضموع پر زیادہ وقت نہ لگائیں تدریس کی رفتار طالب علموں کی صلاحیت ان کے میار مضموع کی نوویت کے حساب سے ہونی چاہیے کوئی بھی شخص تدریس کی کسی رفتار کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا داروبندار طالب علموں کی صلاحیت ان کے میار مضموع کی نوویت اور استاد کی مہارت پر ہیں بعض ٹیچر ایک سال میں آدھا نساب ختم کر پاتے ہیں جبکہ دوسرے ٹیچر چھ مامے ہی پورا کورس ختم کر دیتے ہیں مؤثر درس و تدریس کی کئی دوسری خصوصیات کی طرح تدریس کی رفتار کا بھی طلبہ پر مصبت اظہر پڑتا ہے کم مؤثر ٹیچر پیچھے رہ جاتے ہیں اور آنن فانن ڈھیرو مواد ایک وقت میں فراہم کر دیتے ہیں جبکہ کوئی مشک نہیں کراتے وہ سیسن کے آخری مہینوں میں کورس پورا کرنے کی زلد بازی میں رہتے ہیں پڑھائی کے مناسب رفتار کلاس میں طلبہ کی غلط سلط حرکتوں پر کنٹرول کرتی ہیں اس لئے ٹیچر کو چاہیے کہ ڈھیر ساری ہدایت سے بچیں حد سے زیادہ نہ پڑھائیں کسی بھی طالب علم کے ساتھ بہت زیادہ وقت نہ گزاریں اگر کسی طالب علم کو کوئی اہم پریشانی یا بڑا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو الگ سے سلجائے جا سکتا ہے کلاس روم میں طلبہ کی طرف سے ہونے والی غلط حرکتوں کے نتیزوں سے انہیں ڈراتے رہیں عزیز طلبہ اور طالبات آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ جانا کہ کلاس روم میں درس و تدریس کا انتظام کیسے اچھے ترے کیا جاتا ہے کیونکہ تدریسی سرگرمی کی کامیابی یا ناکامی کلاس روم کے انتظام پر محصر ہوتی ہیں محصر نظم و ضبط کے لئے ٹیچر کو کلاس روم کے انتظام کے اصولوں سے واقف ہونا چاہیے مثلا مضموع پر محارت کا اصول جمہوری برطاو کا اصول ضبط نفس کا اصول نرمی کا اصول وغیرہ استاد کو کلاس روم کا نظم کرتے وقت اپنی تدریسی صلاحیتوں کلاس روم کے ماحول وغیرہ کو پیشے نظر رکھنا چاہیے ترجع عمل میں تبدیلی گروپ کی سرگرمیاں طلبہ کو ذمہ داری دینا جیسی تکنیکیں کلاس روم کے مثلوں سے نبٹنے میں استاد کی مدد کرتی ہیں کلاس روم کے نظم میں وقت بھی ایک اہم حصہ ہوتا ہے وقت کا تائیو اس طرح ہونا چاہیے کہ طلبہ کو سکھنے میں آسانی پیدا ہو مزید معلومات کے لئے آپ یونیورسٹی سے فرام کے گئے سم کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور ہماری یونیورسٹی کے پتے پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے نجامت فاصلت تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدر آباد پانچ شفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لئے مجھے اجازت دی دیئے آزاد موسیقی موسیقی موسیقی